ہیلو ایویون کیسے ہی آپ سب ویلکم بیک ٹو دا چینل تو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں سمپل سا ایک دم سمپل اور فٹا فٹ بننے والا ایک بنانا کیک تو یہاں پر میں نے پین میں ٹو سپون چینی دال لی ہے شگر دال لی ہے اور آپ چاہے تو ایک چمچ بھی دال سکتے ہیں وہ بھی انف ہے تو اور میں نے یہاں پر لے لیے ہیں دو بنانا لے لیے ہیں تو اب اس کو میں نے اچھے طریقے سے چھل لیا ہے جو اندر سے بھی تھوڑا سا رہ جاتا ہے چھکل وغیرہ اب وہ بھی اچھے طریقے سے نکال لیجئے گا اور ایک دم سمپل سا بنتا ہے اور یہاں پر یہ دو بنانا میں نے اچھے طریقے سے چھل لی ہے اور جو سائٹ میں سے مجھے تھوڑا سا صحیح نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اور اب میں یہ بنانا کو اس طریقے سے یہاں پر جو سلائسز ہیں اس طریقے سے یہاں پر آپ کو کٹ کر لینا ہے اور اب ایک بنانا کا بنا رہے ہیں تو پورا اس کا جو ٹیسٹ ہے پورا کا پورا ایک بنانا کا جو فلیور آتا ہے ہوتا ہے پورا ویسی ہی آئے گا اور اگر آپ کو اس میں وینیلا ایک سٹریٹ دالنا ہو آپ وہ بھی دال سکتے ہیں بٹ میں گھر پہ ایک دم سمپل سا بنا رہی ہوں جو بھی سمان آویلیبل ہے تو میں اسی سے بنا رہی ہوں میں نے کوئی فلیور وغیرہ کوئی ایکسٹر وغیرہ ایڈ نہیں کیا ہے تو یہاں پر میں نے جو میں نے پین میں شوگر دالی تھی اس میں میں نے جو سلائسز ہیں بنانا کے اس طریقے سے یہاں پر رکھ دیئے ہیں اور اب نیکس پوسیس میں میں نے یہاں پر باول لے لیا ہے باول میں دیکھیں میں نے دو انڈے اب اس کے اندر میں دال دوں گی جیسے میں نے بتایا اگر آپ کو فلیور دالنا ہو تو آپ تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں نارملی جو گھر میں ہیں اویلیبل چیزیں ہیں اسی سے بنا رہی ہوں تو اسی کے ایک آرڈنگ جو ہے ویسا ہی کیک بنے گا ایک دم سیمپل اور ایک دم نارملی سا کیک بنے گا تو میں نے اس کو اچھی طریقے سے میں فیٹ لوں گی جتنا ہو سکا اچھی طریقے سے آپ کو فیٹ لینا ہے ایک بائی چانس کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہے ہم اچھے طریقے سے فیٹتے ہیں جو شوگر وغیرہ ہے وہ ہلکی سی رہ جاتی ہے تو اس میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ جارہ بیٹر بنا کے دالتے ہیں تو جو آپ نے شوگر اور بانانا کا اس میں رکھا ہے پین میں تو اس میں مکس ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے دودھ دال لیا ہے تھوڑا سا ایک دم زیادہ نہیں ایک دم تھوڑا سا دودھ دالنا ہے آپ کو then یہاں پر میں نے دال لیا ہے آٹا جو گئے ہوں کا نارملی آٹا ہوتا ہے وہ دال لیا ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے میں فیٹ لوں گی جتنا ہو سکا اچھی طریقے سے اپنی طرف سے پورا اچھی طریقے سے فیٹنا ہے اور جب آٹا آپ دال لیں گے تو سائٹ سائٹ میں بھی لگ جاتا ہے تو یہ اچھی طریقے سے سائٹ میں سے بھی نکال لینا ہے اور کوئی گھٹ لیا وغیرہ جو موٹی موٹی کبھی کبھائی گھٹ لیا پڑ جاتی ہیں وہ دھیان رکھنا ہے وہ نہیں پڑنی چاہیے تو میں اچھی طریقے سے بار بار جو بھی چیز دال رہی ہوں میں فیٹتی جائے رہی ہوں تو then یہاں پر میں دال رہی ہوں کوئی سا بھی آپ کوکنگ آئل دال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک چمبل دال لیا ہے جیسے میں نے بتایا میں تھوڑا سا بنا رہی ہوں پتلا سا کیک بنا رہی ہوں پتلا سا کچھ بھی اوپر سے ڈیکوریشن وغیرہ کچھ نہیں کرنا مجھے سمپل سا ایک تم نورمولی سا بنانا ہے فٹا فٹ بن جائے اور موسٹی یہ جب وہ بھی ساری چیزیں دال لیا ہے گھر میں ایزلی آویلیبل ہو جاتی ہیں سبی کے اور یہاں پر میں نے آٹا دال لیا ہے دوبارہ سے مجھے ہلکہ سا نہ پتلا سا لگ رہا تھا تو میں نے دوبارہ سے یہاں پر آٹا دال لیا اور ایک دم آپ ایک ہی بار میں سارا مت دال لیجئے گا تھوڑا تھوڑا دال لیے گا آٹا گرب دالتے ہیں تو مجھے اب جو ہے بیٹر تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے تو امیہ جو میں نے بیٹر بنایا ہے امیہ یہ جو کیلے اور شگر میں نے ایسے پین میں کرا تھا تو میں اس کے اوپر یہ جو بیٹر ہے دال دوں گی چینی رہی جاتی ہے تھوڑی بہت یہ سمیں اپنے ایکسپیرین سے بتا رہی ہوں تو آپ یہ جو چینی ہے نکال لیجیے گا اور اسی میں مکس کر دیجیے گا اور جب آپ اس کو پین چڑھائیں گے تو اپنے آپ ایزلی اس میں مکس ہو جائے گی ڈیزولف ہو جائے گی اچھی طرح ایسی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اور جو تھوڑا تھوڑا بیٹر ہے میں جو بنانا ہے اس کے اوپر لگا رہی ہوں اوپر سے دال رہی ہوں اور آپ دیکھیں میں نے پین میں چڑھا دیا ہے اور میں نے یہ گیس میں چڑھا دیا ہے یہ جو پین ہے اب اس کو ڈھک لیا ہے اور یہ فٹا فٹ بن جاتا ہے اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ایک دم فٹا فٹ ایزلی بن جاتا ہے اور ایک دم ایزلی جیسے بتایا میں نے ایک دم سمپل سا ٹھیک ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے کھانے میں ہو سکے تو آپ اسی ڈے ختم کر لیجئے گا میں یہ سب اپنے ایکسپیئنس سے بتا رہی ہوں تو میں نے ہلکا سا نکال لیا ہے اور میں اس کو الگ پلیٹ میں اس کو دال لوں گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے سے یہ تھوڑا سا پیچھے سے بھی پکانا ہے تو میں پیچھے سے بھی پکا لوں گی اس کو اچھے طریقے سے دوسرے پین میں تو یہاں پر میں نے دوسرا پین لے لیا ہے اور اب میں اس کو گریز کر لوں گی یا تو آپ گھی سے بھی کر سکتے ہیں یا اوئل سے بھی آپ کو جس سے بھی کرنا چاہے آپ اس سے گریز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پیچھے کی سائٹ بھی تھوڑا پکانا ہے تو یہاں پر میں نے دال دیا ہے اس میں پین میں دوسرے پین میں اور میں پیچھے کی طرف سے بھی اچھے طریقے سے میں پکا لوں گی کچھا نہیں چھوڑنا آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے یہ جو بنا رہے ہیں کچھا نہیں ہونا چاہیے جب آپ کھائیں آپ کو کچھا کچھا لگے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ بھی یہ ایک دم سیمپل سی فٹا فٹ اور لوگڈاؤن چل رہا ہے آپ تو موسٹ کی سب ہی چیزیں گھر میں ہی بن رہی ہیں تو آپ بھی ایسا یہ فٹا فٹ بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو گرم بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو فریج میں رکھنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں فریج میں بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھے گا یہ سب کچھ میں جیسے میں نے بتایا اپنے ایکسپیننس سے بتا رہی ہوں سب کچھ تو یہاں پر یہ ہو گیا ہے ریڈی اور آئی ہوپ آپ کو یہ آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو اگر تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چانل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ہم میں اس کو کٹ کر کے میں دوسرے والی پلیٹ میں رکھ لوں گی جیسے سلائسز کاٹتے ہیں اسی طریقے سے اور جیسے بنا ہے جو جو نورملی جو میرا ایکسپیننس ہے اس کو بنانے میں تو وہی سب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو چلیے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی